ذاکر ساحل جیوٹوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے تشریف لائے اور اپنی تمریر سے تمام سامعین کرام کے ذروں کو مستفیر فرمائیں محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ تشریف لائے محمد نیاز حزیفہ ناغل عظمت قرآن کے موضوع پر اپنی تمریر پیش فرمائیں محمد حزیفہ ناغل تشریف لائے اور عظمت قرآن کے موضوع پر تمریر پیش فرمائیں سلام عليكم ورحمت الله وبرکاته نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالی في القرآن المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لان قال الكتاب لاغیب بھی هدر المتقید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه ایلانی رو لقے اسلام کے سامان پیدا کر ایلانی رو لقے اسلام کے سامان پیدا کر دنوں میں مؤمنوں کے قلپت قرآن پیدا کر صدرِ محضرم اسٹیج پر رون میں امروز بزرگانِ دی اور حاضرینِ جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک انجلاس میں میرا موضوعِ سقن دنیا کی سر سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآنِ پاک ہے ہمیں چردے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حق سچا اور صادق ہے وقرآنِ پاک جس کی زبا مقدس بیان مقدس اور جو پساعت و بلاغت کا ٹھاتے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق رشادِ ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برح آنے میں کوئی شک و شبا نہیں اور جس کے بارے میں محضرِ انسانیت حضورِ پاک شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سکھے اور سکھائے دعا کیجئے خدا وطنِ قدوس ہم سب کو قرآنِ پاک کی دورے سے مالا مان فرمائے آمین بزرگانِ دین اور نوجوان دوستوں قرآنِ پاک ربِ ذو جلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین طوفان ہے جس نے تئیس پر قلیل مدت میں پورے آدم میں والقلائب پرکا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فشعات بلاغوں ادبا اور شعرہ احران و ششدر رہ گئے جس کی آنوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستوں یہی وہ قرآن ہے جرہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے سرابہ ہدات و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو آجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے بسمدہ قلوب کو تاج کی بخشی ہاں ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برقص سے جنت و شعقین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برقص سے عزت و رحمت کے شامعانیں گڑ گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت نعبوب حضیقی کی روضہ نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس چاہی اور امانداری کا دست دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت و الباروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نذیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مدل پیش کرنے سے عرب کے نصیب و بلیو زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے بھی گھٹنے دیکھ دیئے یہی وہ قرآن ہے جس نے دلات و گمرائی کی دلل میں بزیر نسانیت کو رشتہ اداد کا پیوام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دنوں کے واسطے فرحک و بشاست کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے دینی قوتوں کو چلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمنے بہار پیدا ہوئی محترم عزرات آج کے اس نازف دور میں حفظ کلام پاک کو فضل سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ سننے کو حماقت بدلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکنا اور بے سمجھے پڑنا بے سودھ ہے افسوس صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ہے یہ قیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھیر ٹھیر کر پڑھا جیسا کہ تُو دنیا میں ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہیں جہاں تُو آنکھ یاد پر پہنچے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور پرتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علیہ سائر الکلام فضل اللہ علیہ قلعی اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی خود اقضال شہنہو کو تمام مقلوق پر اللہ کا دلارہ خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر حمل کیا اس کے والدین کو کل قامت کے دن سورہ سر بھی زیادہ رشنطاج پہنے آ جائے گا غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گرہ قدرحنام سے نوازہ جائے گا تو غد پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا علم ہوگا مسلمانوں قرآنِ قریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جنورِ مدعوتی ہے مادرِ آیات اور ستشمہ زندگی ہے وہ عرب عوم جو پشتہ آپ اس سے مردہ چلی آ رہی تھی دنیا جس کو دلیل و عقیر جانتی تھی کوئی ان کو اوٹ کی مہنیوں میں گھیلے والے سمرجتا کوئی ان کو جولہِ عرب کا اداف دیتا کوئی ان کو جائلینِ مکہ کہتا لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جولہِ عرب تھا ان کا نام شعباءِ اکرام ہو گیا جن کو نقرس سے یاد کیا جاتا تھا ان کا رضی اللہ عنہ و رضوحانوں کا اجاز ملا جس زمانے کا نام جائلیت تھا اس کا نام قیر القرون ہو گیا وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی تاکہ تو قوت سے ایسی ریس ہو گئی کہ قیسوں کی سوا کا غرور خواب میں ملا دیا بڑی بڑی سلطن کے اور حکومتوں کا تختہ ملٹ دیا میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو خدم کرنا چاہتا ہوں وغرد عوانا الحمدللہ رب العالمین